سبسکرائب تو ایک چینل بائی کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور اینجوئی دی لیٹس اپلوڈز فرم ار چینل ناظرین پاکستانی ٹیلی ویجن کی وراثت میں ڈراما سیل وارس کو ایک نمائیہ حیثیت حاصل ہے اور اس میں چودری حشمت کا کردار ہمیشہ یاد رہ جانے والا کردار ہے ستر سالہ چودری حشمت کا کردار ادا کرنے والے محبوب عالم خود اس وقت صرف پینتیس سال کے تھے ڈراما سیل وارس کی خاص بات سنسنی اور رومانویت کا امتزاج ہے اس ڈراما کی کہانی اس خطے میں حاکم اور محکوم کے ازلی رشتے کی ایک ایسی کہانی ہے جو گزشتہ چالیس سال گزرنے پر بھی پرانی نہیں ہوئی ڈراما سیل وارس انیس سو اناسی میں پاکستان ٹیلی ویجن کے لاہور مرکز سے اردو زبان میں پیش کیا گیا اور اسے آج تک پی ٹی وی کی تاریخ میں ایک مقبول ترین ڈراما سیل کی حیثیت حاصل ہے یہ ڈراما جگیرداری نظام سے معاشرے پر مرتب ہونے والے تمام اثرات کو بیان کرتا ہے ڈراما سیل وارس کی کہانی جگیردار معاشرے کے گرد گھومتی تھی یہ ایک سادی اور حقیقی کہانی تھی جس کے کردار ہمارے چاروں طرف موجود ہیں اسی سادہ کہانی اور اس کے جاندار کرداروں نے ڈراما سیل وارس کو پاکستان کا مقبول ترین ٹیلی ویجن سیریل بنا دیا ڈراما سیل وارس جگیردارانہ نظام کے نشیب و فراز اور دو جگیرداروں کے مباین دشمنی اور ان کے باعثر خاندانوں کے اندرونی چھگڑوں اور اس نظام سے جوڑی سیاست کی حقیقی تصویر پیش کرتا ہے جس میں یہ واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہر رشتے اور ہر شے پر فوقیت حاصل ہوتی ہے اس ڈراما سیل کو امجد اسلام امجد نے تحریر کیا تھا جبکہ غزنفر علی اور نصر تھاکر نے پرڈیوس اور اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈراما سیل وارس کا مرکزی کردار چودری حشمت کا تھا جسے اس وقت کے اداکار محبوب عالم نے اپنی یادگار اداکاری سے عمر کر دیا اس سیل کے دیگر اداکاروں میں منور سعید، سمینہ احمد، فردوس جمال، عابد علی، اورنگ زیب لگاری، عزمہ گیلانی، تاہرہ نقوی، شجاعت حاشمی، غیور اختر، سجاد کشور اور آغا سکندر شامل تھے ناظرین یہ ڈراما نہ صرف اپنے وقت کا بہترین ڈراما تھا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج کے دور کا بھی بہترین ڈراما ہے تو غلط نہ ہوگا ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس بارے میں اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ سیکشن میں دینا مت بھولئے گا موسیقی